بحار میں نیتیش کمار کے راج میں گولیاں چل رہی ہیں گولیاں سونو ساہو پر بھی چلیں خوشید اور نیاز پر بھی چلیں اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے یہ گولیاں کیوں چلیں بحار میں بجلی نہیں آ رہی ہے کہیں کہیں تو چوبیس گھنٹے میں قبل پانچ گھنٹے ہی بجلی آ رہی ہے نیتیش کمار تو پردھان منطری بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں لیکن مکہ منطری کا کام ٹھیک سے نہیں سنبھال پا رہے ہیں یاد ہوگا آپ کو اتر پردیش اور بحار دونوں کو بیمار اراجے کہا جاتا تھا لیکن آج یو پی کے ہر شہر ہر گاؤں میں بجلی مل رہی ہے نیتیش کمار کو ابھی اتر پردیش کے سی ایم یوگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے بپکشی اتر پردیش پولیس کو بدنام کرتے ہیں لیکن آج بحار میں تو گولی نیتیش کمار کی پولیس ہی چلا رہی ہے بحار میں بجلی مانگنے پر پولیس کی گولی وہ بھی سیدھے پوائنٹ بلینک رینج سے جس میں دو یوکوں کی موت ہو یہ بحار میں سوشیہسن بابو کی گن تنتر ہے جہاں پولیس ہوای فائرنگ نہیں بلکہ سیدھے کنپٹی پر گولی مارتی ہے جس سے موت کنفرم ہو پولیس بہل لائے کنپٹی 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 پولیس بہل لائے کنپروی ب�를 دیکھو پولیس پلیز پلی ně Gregory بلکل پلی پلی پومئی کو پھلی منف شکریہ آپ Absolutely این thing β葉کل پلیۣی قدام کر رہا ہے پلی Authority پلیق جہاں تو ف Hugo کے د gang Biz کار ہوئے ان میں ایک کا نام خورشید ہے جس کی موقع پر ہی موت ہوگی دوسرے کا نام نیاز ہے جس کا علاج چل رہا ہے دونوں مسلمان ہیں جبکہ تیسرے کا نام سونو ساہ ہے جس نے علاج کے دوران اسپتال میں دن توڑ گیا سونو تو بجلی بھاگ کے خلاف پردرشن میں شامل بھی نہیں تھا وہ تو بجلی بھاگ میں ہی کام کر رہے اپنے بھائی مونو کو لینے گیا تھا سایڈ میں کھڑے تھے پیکٹ میں ہاں ڈال کے تھے میں ان سے لگ بھک تین سو میٹر دور تھا جو پورا دیکھ رہا تھا جو سامنے جو بندوق دھاری تھے پولیس والے ساب وہ ان کے گولی چلا ہے جو جا کے ان کے سر پر لگے اور وہ جو پولیس والے تھے ہم اس کو جانتے ہیں میں دیکھے ہیں اس کو پیچانتے ہیں اگر میں سامنے آئے تو اس کو پیچان سکتے ہیں تو کیا اس میں سیدھے گولی ماری جی سیدھے گولی ماری کچھ پوچھا سب لڑکی بھاگ رہے تھے تو میرے بھائی وہاں پہ سائیڈ میں کھڑے تھے نا تو ان سوچے کہ ہم کو تو نہیں لگیا گولی تو ستیدھے جا کے ان کو یہ لگا تو کیا اس پولیس والے نے کچھ پوچھا بھی کہ تم کون ہو نہیں نہیں وہ تو گولی مار کے اب وہ آپ سب کو بھاگنے لگا تو پورا خالی ہو گیا تو وہ ادھار گولی چلاتے جا رہے ہیں جی 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 جن کو گولی لگی آپ کے بھائی سونو کو آپ ان سے کتنی دور تھے اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بھائی کو گرتے ہوئے اور جس پولیس والے نے گولی چلائی وہ بھی آپ نے دیکھا بیہار کے کٹیہار میں بجلی کٹ سے لوگ پریشان ہیں چوبیس گھنٹے میں کیول پانچ گھنٹے ہی بجلی ملتی ہے اوپر سے بجلی کا بل ہزاروں روپے آتا ہے نیتیش کے بیہار میں جب لوگ بجلی کے لیے پردرشن کر رہے تھے دھرنا دے رہے تھے تو پولیس نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا نیتیش کمار تو دعویٰ کرتے ہیں کہ بیہار میں سرپلس بجلی ہے لیکن کٹیہار میں تو پانچ گھنٹے ہی بجلی مل رہی ہے مکہ منتری جی کٹیہار بھی بیہار میں ہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ مئی کے مہینے میں یوپی میں بھی بجلی کٹوٹی کو لے کر خوب ہو حلہ ہو رہا تھا یوپی کے کئی زلوں سے بجلی کٹوٹی کی خبرے بھی آئیں لیکن وہاں گولی نہیں چلی بلکہ سی ایم یوگی نے اس کا سمادھان کیا بجلی کٹوٹی پر یوگی نے اورجا منتری ایک شرما کو طلب کیا تھا یوپی پی سی ایل کے ادھیاکش ایم دیوراج اور بڑے ادھکاریوں کو بھی میٹنگ میں بلائیا تھا یوگی نے صاف نردیش دیا تھا زلہ اسطر پر چووویز گھنٹے تحسیل اسطر پر بائیس گھنٹے گاؤں میں اٹھارہ گھنٹے بجلی ہر حال میں لوگوں کو ملنی چاہیے ہر زلے میں کنٹرول روم بنانے کے نردیش دیئے تھے گاؤں ہو یا شہر ٹرانس فارمر خراب ہو تو تتکال بدلے ہر زلے کی سمیقشہ ہو روشٹر کا کڑائی سے پالن ہو جس کا اثر بھی گراؤنڈ اسطر پر دکھا نہ گولی چلی نہ کوئی پردرشن ہوا جبکہ بیہار میں نیتیش کمار بجلی سرپلس ہونے کی بات کرتے ہیں جب لوگوں کو بجلی نہیں ملتی تو پردرشن کرنے پر گولی چلتے ہیں